الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآحل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب جنل میں بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کی ہر مراد کو پورا فرمائے اور اللہ کریم آپ لوگوں کی ہر حاجت کو دینی دنیاوی جائز حاجت کو پورا فرمائے جو عمل آپ کے لئے لے کر حاضر ہیں انتہائی آسان ترین وظیفہ انتہائی مختصر ترین وظیفہ ہے اور یہ ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد نصیب ہوتی ہے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہوتی ہیں رزق کے غیبی اسباب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں یاد رکھیں سورت فاتحہ کے مختلف اسماں ہیں یعنی نام ہیں جن سے اس کے متعدد فضائل اور برکات اور کامالات اور تاثیرات کا بخوبی اندازہ ہو شکتا ہے دیگر کسی بھی سورت کے اس قدر اسماں اور فضائل بیان نہیں کیے گئے یہ سورت چونکہ ظاہری اور باطنی علوم اور معارف اور فوائد و برکات کی جامعے ہیں اس لئے اس کو قرآن کی افتتاحی سورت ہونے کا شرف عطا کیا گیا اس کے متعدد ناموں میں سے ایک نام سورت الشفا اور سورت الشافیہ ہے یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے ہر مرض کے لئے شفا رکھی ہے اسی طرح عضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ سورت میں ہر مرض کے لئے شفا ہے فاتحہ تل کتاب زہر کے لئے شفا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم کے مطابق صحابہ اکرام فی الواقعہ شفا سمجھتے اور کئی امراض کا علاج اس صورت کے ذریعے کرتے تھے یہ وہ صورت ہے جو سانپ اور بچھو کے کاٹنے پر مجنو اور مرگی والے مریض پر پڑھ کر دم کرتے تھے صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مریض کو تندرست فرما دیتا تھا بزرگان دین بھی انہیں بھی مختلف امراض کے لئے صورت فاتحہ کو مخصوص اوقات میں یا مخصوص تعداد میں جو ہے پڑھ کر دم کرنے کی جو وہی تاثیر بیان کی ہیں جو حضرات صحابہ اکرام سے منقول ہیں ایک سفر میں صحابہ اکرام تھے تو کسی عورت نے ان سے سام کے ڈسنے کے متعلق دریافت کیا تو جس پر صحابی رسول نے فرمایا کہ میں دم کرتا ہوں تو انہیں صورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص وہیں ٹھیک ہو گیا پھر یہ ماجرہ حضور اخ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صورت شفا ہے اس وجہ سے اس کا نام صورت الرقیہ بھی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے اسی صورت کے اندر دو الفاظ ہیں انہی کا ہمارا جو وظیفہ ہے اس حوالے سے میں اس کی فضیلت اور عظمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے ان الفاظ ان حروف کے ذریعے انسان کو شدید مسائب سے بھی محفوظ رکھے اور ان کی تلاوت سے انسانی شیطانی فتنہ اور شرور اور مسائب اور علام سے بھی اللہ تعالی محفوظ و معمون فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت صورت فاتحہ اور صورت اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شئے سے محفوظ اور معمون ہو جاؤ گیا تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں اس کی تاثیر اور برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے ذہنی کرب فکری الجنوں اور پرشانیوں سے نجات ملتی ہے رنج و عالم اور غم و رفع ہوتے ہیں بیمار کو تندرسی ملتی ہے تنگ دست کو فراخی رزق اتا ہوتی ہے مرہوم کو جو ہے محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے اور سب غموں اور دکھوں کا مداوہ ہو جاتا ہے مشکلات سے آسانیاں اور روحانی برکات کے لیے ہر قسم کی مہمات میں کامجابی کے لیے افات و بلیات سے حفاظت کے لیے جملہ امراض سے شفاہیابی اور اللہ کی خاص مدد اور نصرت کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر ہے ہمارا جو ان دو حروف پر مبنی وظیفہ ہے وہ کیا ہے مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین سورت فاتح کی تلاوت ہم نے ایک بار پوری کرنی ہے پوری کرنے کے بعد اس کے یہ جو آیت ہے چھوٹی سی مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین اس کا وظیفہ اس انترہ کرنا ہے کہ اول آخر پہلے ایک دفعہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر سورت فاتح پوری پڑھنی ہے پھر اول آخر درود پاک پڑھ کر تین بار پڑھنے یا جتنا آسانی ہو ممکن ہو مرتبہ 333 ٹائم مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین مالی کی یوم الدین یا اس طرح کریں کہ سورت فاتح کی تلاوت شروع کریں اور اس آیت پہ جب پہنچیں مالی کی یوم الدین تو اسے تین سو تینتیس بار پڑھ کر پھر آگے سورت کو ولدالین تک مکمل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوتی ہیں اور زندگی کی بڑے سے بڑی مشکلات کیسے جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں اللہ تعالی حاسدین کے شر سے دشمنوں کے شر سے اور جملہ خطرات اور پرشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے دیگر روحانی خیرات اور برکات کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی آپ کے لیے محصر ترین ثابت ہوگا اب یہ ڈیپنڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اسے کس نظریہ سے لیتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت کا یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے صورت فاتحہ جو ہے اس کا یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اس کا عمل کرنے سے اتنی دولت آئے کہ آپ نوکری کرنا بھی بول جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اندر جو برکات ہیں جو اس کے اندر سعادتیں ہیں جو اس کے اندر اللہ کی کرم سے جو ہے عظمت بولندیاں اور عروج اللہ نے رکھا ہے وہ ہر اس انسان کو نصیب ہوتا ہے جو بندہ مومن اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی اس آیت کا یہ خوبصورت سا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو ہر دم ہر جگہ ہر وقت غموں سے دکھوں سے پرشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما کر دین اور دنیا کی بھلائیوں سے اللہ آپ کو مال فرمائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا حاضر ہوتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو